موسیقی اس گائٹ کے لئے میں نے اپنے پاس موجود آٹھ بائی چار کی پلائی کا انتخاب کیا ہے جس کی وجہ اس کا ہلکا پن اور مضبوط ہونا ہے ناپنے والے ٹیپ کی مدد سے پلائی کے ایک حصے پر ساڑھے چار انچ کے نشان لگاتا گیا ہیں اب روئی کے دھاگے کو ٹیپ کی مدد سے دونوں کونوں پر لگائے گئے نشانات پر چسپا کر دیں موسیقی اس گائٹ کے لئے الموئیم کی آٹھ فٹ لمبی الپٹی کا انتخاب کیا ہے کیونکہ یہ سیدھی اور وزن میں ہلکی ہوتی ہے موسیقی موسیقی ایف کلائم کی مدد سے پٹی کو دونوں کونوں پر باند دیجئے یہ خیال لگتے ہوئے کہ پٹی دھاگے کے بلکل ساتھ لگی ہوئی ہو موسیقی 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 یہاں میں نے آدھا انچ کے پلس والے سکروز کو الیکٹرک سکرو ریور کی مدد سے لگایا ہے موسیقی 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 ٹیپ کی مدد سے یہ اتمنان کر لیں کہ ایل پٹی بلکل سیدھی اور درست لگی ہے موسیقی 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 یہاں میں ٹیپ کی مدد سے ناب کر ایک بار پھر اتمنان کر رہا ہوں کہ سوو سے لگایا گیا کٹ بلکل سیدھا ہے یا نہیں موسیقی اس کے لئے سوا کو اہل پٹی کے دوسری جانب رکھ کر گزار لیجئے تو لیجئے جناب آپ کی آٹھ فوٹ لمبی گائیڈ صرف دس منٹ کے اندر تیار ہے